لال سے کام لیا جا رہا ہے اور ڈر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے وہ تو بالکل انہوں نے آئین سے معورا کیا ہے آٹھ اکتوبر کی تاریخ انہیں دے دی کس بنیاد پر دے دی آٹھ اکتوبر کو ملکی آہ خزانہ جو ہے وہ آہ بلکل آہ درست ہو جائے گا اور جیسے چیز آپ نے پوچھا اور آہ ایک اور جیسے صاحب نے پوچھا آہ اٹھ اولی جنرل صاحب سے کہ بتائیے آپ کا کل ڈیفیسٹ کتنا ہے تو انہیں ایک ایک فگر دیا اور اپنا بجٹ جو درکار ہے الیکشن کے لیے وہ کتنا ہیں وہ بیس اکیس عرب ہیں تو کلکولیٹ کیجئے تو زیرو پوائنٹ زیرو ٹو پسنٹ بنتا تھا تو یہ بزاق تھا کہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں لیپ ٹاپ کے لیے پیسے ہیں آہ دیگر اخراجات کے لیے پیسے ہیں اپنے ایم این ایس کے لیے بائیس کروڑ روپیہ کی رقم مختص آپ کر سکتے ہیں اور الیکشن کے لیے بیس عرب بائیس سوری بیاسی عرب روپیہ مختص کر سکتے ہیں اور الیکشن کے لیے آپ کے پاس بیس اکیس عرب جو ہے وہ مجسر نہیں ہے اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل آئے وہ تو خیر وہ بات ہوگی سوال یہ ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں نواز شریف صاحب نے دھمکی دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت عظمہ کے فیصلے کو قبول نہ کریں یہ بڑی خطرناک بات کر دی ہے انہوں نے آئین شکری کی ہے اور آئین سے ماورا قوم کو آئین بیوار کیا ہے میری نظر میں اور یہ بڑی فکر طلب بات ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے طریق انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ اور آہ میمبران کے ساتھ ازار یک چہتی کے لیے ہم آہ سینہ سے پر ہوں ہم انہیں یہ بتائیں کہ قوم ان کے ساتھ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ آپ کے سامنے ہے اس وقت سٹینڈنگ ویڈ چیف جسٹس آف پاکستان نمبر ون پر ٹرینڈ کر رہا ہے ان کی کوئی سیاسی جبات نہیں ہے ان کی کوئی لابی نہیں ہے ان کے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوست نہیں ہے یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے جو چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ یکچہتی کا مظاہرہ اور اس کا اظہار کر رہی ہیں چنانچہ تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں بھی ایک ایک متحدہ سوچ کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں اس سلسلے میں میں چیف ان صاحب کے پاس حاضر ہوا انہیں اعتماد میں لیا ان کی اور ہماری ہمہنگی ایک ہمارا ایک انڈسٹینڈنگ ہمارا ایک ایم او یو بھی موجود ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو جو سیاسی ڈیولپرز ہیں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہتے ہیں تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی اور ان سے ترخاص کی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ یک جہتی کے لیے ہمیں مل کے چلنا ہوگا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب شاہ محمود کرشی صاحب کا جو پی ٹی ای کے وائس سے میں نے شکریہ دا کرتا ہوں کہ روزے میں یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے زہمت کی ہے خوش حمدید کہتا ہوں آئین کی بالا دستی یہ کسی خاص پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے جس جس ملک کے اندر آئین کی بالا دستی ختم ہو جائے اس کی سالمیت انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے اس پر حملہ ہوتا ہے یہ جو لوگ آئین کی بالا دستی کو قبول نہیں کرتے اور آئین کے خلاف کام کرتے ہیں آئین کو بلڈوز کرتے ہیں حقیقت میں وہ اس ملک کو ایک جنگل بتانا چاہتے ہیں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں لہذا پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے بالخصوص جو معصر ہیں جن کی لوگ بات سنتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے آئین اس مادرِ بطن کو بچائیں آئین شکنوں سے بچائیں آپ مجھے بتائیں کہ نان ایشوز ایشوز بنایا جا رہے ہیں اصل مسئلہ کیا تھا دو صبحوں اسمبلی تحلیل ہوئی لیگلی تحلیل ہوئی اور آئین کے مطابق نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیلے بہانے عذر تراشے جا رہے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں کرنا ہے آئین کی دیوئی جو ہدایت ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے یعنی ملک بہران کے شکار کرنا ہے سیاسی بہران نے پہلے پیدا کیا معاشی بہران پیدا کیا سیکیورٹی کا بہران پیدا کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ پاکستان کے عوام آویر ہیں نہیں ہونے دیں گے اور اسی طرح سے آئینی بہران بھی لے رہے ہیں پاکستان کے ایشو یہ ہے اس وقت کہ اکاش ایشو اس پر عمل ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک کو حکومت جو واقعاً عوام نے صحیح نام رکھا ہے امپورٹڈ حکومت یہ پاکستان کے عوام کی آرزوں کی ترجمان نہیں ہیں یہ پاکستان کے انٹریسٹ کے لک آفٹر کرنے والی نہیں ہیں یہ اپنے فائدے اٹھا رہی ہے اپنے کیسز ختم کر رہی ہے اپنے آپ کو این اور دے رہی ہے اپنے لیے جو قانونی طور پر ان کے پر قد گنے ہیں آئینی طور پر انہیں ہٹا رہی ہے پاکستان کے عوام سب یہ کھیل تماشاں دیکھ رہے ہیں لہذا پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے ہم برداشت نہیں کریں گے آئین اگر پاکستان میں بے اہمیت ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز بے اہمیت ہو جائے گی کسی شئے کی اہمیت باقی نہیں رہے گی تمام کے تمام اداروں کو کون پاورفل کرتا ہے ان پاور کرتا ہے آئین ہر ادارے کے جگہ کون موجن کرتا ہے آئین اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ایک زمانے میں نعرہ لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو آج وہ ووٹ سے کیوں فرار کر رہے ہیں الیکشن سے کیوں فرار کر رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ جب آپ کہے گئے ان کی آئین الیکشن کی بات کرو کہ ان ٹائم ہونے چاہیے ایسے لگتا ہے جیسے حضرت عزیز علیہ السلام آگئے ہیں موت کا پروان آگیا ہے کیوں فرار کرتے ہو موت الیکشن سے اگر آپ جمہوری ہیں ڈیموکریٹ ہیں پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اسلامی بھی اور جمہوریہ بھی ہے تو اگر آپ جمہوریت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو آپ اسے فرار کیوں کرتے ہیں عوام سے کیوں بھاگتے ہیں عوام سے کیوں ڈرے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو قبول نہیں کرتے اگر آپ کو نہ لیا جاتا آپ نہیں آسکتے آپ کو مسلط کیا گیا ہے اور اب آپ نے عوام کا کیا حل کر دیا ہے لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں کاش یہ جو قومی سبلی کا مصر کا جلاسو اور سینٹ کا یہ عوام کی غربت بٹانے کے لیے ہوتا عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہوتا یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ایک لشکر ہے وزیروں کا کہاں سے اب اس کا وہ کر رہے پیسے بجائے جا سکتے تھے پیسے لائے جا سکتے تھے پیسے لوگ بھی دے دیں دے دیں گے لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کا من ٹھیک نہ ہونا تو بہانے ہزار ہوتی ہیں پھر لہذا ہم اس مسئلے مرحلے میں یہ مرحلہ آئین کی بالا دستی کا مرحلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برزی کا بینچ ملے خان صاحب نے بالکل ٹھیک کا مرے لیے فرق نہیں ہے فل بینچ بنے اور کیا اسے کہتے ہیں لارجر بینچ بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم جو فیصل ہو گئے اس کو قبول کریں گے پہلے بھی قبول کیا ہے آپ نے نو اکتوبر کی رات کو اسی بینچ کے اسی چیف جسٹس آپ کے سو موٹو ایکشن کہہ لیں جو بھی اس کو دا نو اپریل کو ساری آپ نے تو اس کو بڑے جشن منایا تھا مٹھائیاں تقسیم کی تھی آج وہی آپ کو ناپسند ہے کیوں آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے آپ لڑ لے رہے ہیں نا کہ آپ کو مرضی کے فیصلے چاہیے جو مرضی کے فیصلے چیف جسٹس نے دے اس پر آپ حملہ کرتے ہیں اور آپ سمجھ جائے کہ پریشرائز کر کے جھوٹ بول کے پیسہ لگا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے تقسیم کر دیں گے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے جائیں گے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے پاکستان کے عوام آپ کو قبول نہیں کرتے جب یہ لیکشن کے لیے جائیں گے آپ شکست کھائیں گے ایک آخری بات لہٰذا اس وقت ہم آئین کی بالا دستی کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو دعویٰ دیتے ہیں کہ ہمیں کٹھے ہو کرنے کے لئے انشاءاللہ جتنے بھی طبقات ہیں چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں وہ کلاہ ہیں تیچرز ہیں وہ دباہ ہیں شاعر ہیں انٹلیکچل ہیں علماء ہیں غیر علماء ہیں عام آدمی ہیں ہر کوئی اٹھے اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارا ملک مزید بربادی کا شکار ہوگا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنایا اور ایسا فیصل آیا جو ان کے خلاف ہے تو پاکستان میں ڈالر پانچ سو کا ہو جائے گا یہ خبریں دے رہے ہیں ان کا پلان ہے ڈالر پانچ سو کا کرنے کا ہر چیز جو اور یہ پہلے یہ خبریں دیتے ہیں ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جاتا ہے لہٰذا پاکستان کے عوام باشا ہو رہے آگاہ ہیں انشاءاللہ کبھی بھی ان کو آئین کے ساتھ کھلوار کرنے کا موقع نہیں دیں گے شاید شاید عمد قراشی صاحب آئین کی خالق جماعت ہے پاکستان پیپس پارٹی تو دعویٰ بھی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ آئین کو بچانے کے لیے کیسا ہے اور کیا آپ پیپس پارٹی سے بھی آپ پہ کریں گے اور دوسرا ساتھ دوسرا سال آسٹریلین آئی کمیسٹر اور مختلف آمبیسٹر سے آپ کی ملکات ہوئی تھی وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں دو سوچ رہے ہیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی قیادت نے ان کے بانی نے ضرورکار علی بھٹو نے تیہتر کے آئین کی بنیاد رکھی اتفاق رائے پیدا کیا اور ایک بہت بڑی یہ پیش رفت ہوئی آہ جو ہمیں ایک متفق کا آئین ملا اب توقع تو یہ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی آئین کا تعلق دے گی لیکن پیپلز پارٹی خاموش ہے مسئلہ تن خاموش ہے آصف علی زرداری ملک سے باہر ہیں کہتے ہیں بیمار ہیں آہ اور بلاول خاموش ہیں مسئلہ تن آہ خاموش ہیں لیکن پیپلز پارٹی میں آوازیں اٹھی ہیں پیپلز پارٹی میں جن کا ضمیر جاگ رہا ہے ان کی آوازیں اٹھی ہیں احتضاز احسن صاحب جو کہ ایک سیاسی طور پر قداور شخصیت ہے اور خوصہ صاحب اور قانون دان بھی ہیں لطیف خوصہ صاحب جو کہ ایک قانون دان بھی ہیں اور آہ سینٹ میں بھی رہے ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو کہ آج آئین کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں اور ان کے بیانات آپ نے سنے ہیں پڑے ہیں نجانے باقی لوگ کیوں خاموش ہیں آہ میں تو توقع کر رہا تھا رضا ربانی صاحب سے بہت ہی آہ باباکار شخصیت ہے بہت وسیع تجربہ ہے اور اگین قانون کا سمجھتے ہیں اٹھاروی تربیم میں ان کا بڑا ہاتھ ہے تو آج وہ خاموش ہیں کیوں یہ سوال اٹھ رہا ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں کچھ تو ہے نا جو کہ نیب زدہ ہیں وہ تو اپنے کیسز میں مبتلا ہیں اور ان کا ٹارگٹ تو ہے نیب سے چھٹکارہ حاصل کرنا میری ان سے توقع نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی لیکن میری توقع ان سے ہے پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں اور آئین کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں وہ خاموش اگر ہوں گے تو پھر لوگ ان کے کردنشلز پر سوال اکھائیں گے اچھا فاروق نائک کو آصف زدہری نے ہماری دور پر دبائی طلب کرنی ہے اور پیر کی صبح واپس آئیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زدہری ان کو کیا قائد کرنے جا رہے ہیں دیکھیں فاروق کے نائک جو ہیں اگین آہ سینٹ کے چیئرمن بھی رہے ہیں ایک پائے کے وکیل بھی ہیں اور اور آصف زدہری صاحب کا اعتماد بھی انہیں حاصل ہے اور یقیناً آہ ان سے وہ مشاورت کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ فاروق آہ نائک صاحب جو اس تن آہ کل عدالت میں موجود تھے ہم کٹھے میری ملاقات بھی ہوئی ان سے آتباد نہ خیال بھی ہوا وہ انہیں آہ آئین کے جو آہ نکتے ہیں ان پہ آہ وضاحت سے بیان کر دیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے اور اگر جج سہبان یہ کہہ رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں آئین سے ماورہ وہ کچھ نہیں کر سکتے کرنا چاہیے نہیں ہے سوال یہ ہے جیسے بہت خوبصورت کہا اور میں بارہاز کو روپیٹ کر رہا ہوں سوال میں نے کیا کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور قوم اور وقلہ بالخصوص نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے ایک راستہ ہے جو جسٹس کورنیلیس کا راستہ ہے اور ایک راستہ ہے جو جسٹس مونیر کا راستہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج کون کس صف میں کھڑا ہوتا ہے کورنیلیس کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے یا جسٹس مونیر کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور یہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پائٹی ہو جب وہ حکومت میں ہوتی ہے جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے اس کا روحیہ کوچھ ہوتا ہے اپوزیشن میں کوچھ ہوتا ہے آئین کو تو ہم ہم نے جو دیکھا ہے کہ آئین کو تو کتاب کی حیثیت سے دیکھتی ہے حد جماعت باتیں تو ہوتی ہیں لیکن عمل دراملی ہوتا ہے آپ کا اگر اقتدار دیکھا جائے تو اس میں بھی آئین کی ایک بتائیں ایک بتائیں نا غلط بات کر رہے ہیں نا 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 دیکھیں یا سوال کریں یا کومنٹری کریں اگر کومنٹری کریں گے تو با جواب دوں گا سوال دیں پھر آپ جو کمنٹ کریں گے آپ نو کمنٹ کریں گے سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر آپ آئین کی بات کر رہے ہیں ادریہ کی احترام کی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب کے اس وقت کتنے کیسز ہیں جو ہائی کوٹ اور سیشن کوٹ میں ان کو بلایا جاتا ہے لیکن آپ پیش نہیں ہوئے آپ دماغ پاک بیٹھے تو کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل میرے بھائی بے خبر ہیں اور لگتا ہے کہ حالات حاضرہ سے لا تعلق ہیں عمران خان صاحب ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور ہوں گے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ہماری جد و جہد کے اندر رول آف لو ایک بنیادی اس کا نقطہ ہے عدالت میں جانے سے کبھی انکار نہیں کیا سیکیورٹی کنسرنز تھی ان کا ذکر کیا اور کہا کہ سیکیورٹی کنسرنز آپ ہماری ایڈریس کر دیں ہم حاضر ہیں یہ بھی کہا کہ نئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس دستیاب ہے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ حاضر لگوا سکتے ہیں بیان کلم بند کر سکتے ہیں عدالت کا احترام کل بھی کیا آج بھی کریں گے انشاءاللہ تو اگر آپ کا یہ تاثر ہے تو میں صد احترام کہتا ہوں یہ تاثر حقائق پر ببدی نہیں ہے حکومت کی حکومت کا پروپیگنڈا ضرور ہے لیکن یقینا آپ جیسے دانشور حکومت کے آہ جال میں نہیں آئیں گے شواللہ بات یہ ہے کہ آئین کے سب تابع ہیں جتنے ادارے ہیں آئین کے تابع ہیں ان نے رہنمائی کس سے لینی ہے الیکشن کمیشن نے رہنمائی کس سے لینی ہے آئین ہماری افواج نے کس کے تابع کام کرنا ہے آئین مکنہ نے اپنا کام کیسے ریگولیٹ کرنا ہے آئین بنیادی چیز آئین ہے ٹھیک آئین نے راستہ بتایا ہے اور اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اس سے کوئی ہٹے گا تو وہ آئین شکری کرے گا جو آئین شکری کرے گا وہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آئے گا یہ حقائق ہیں بند گلی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آئین نے تو بند گلی نہیں آئین نے تو واضح راستہ دیا ہے یہ تو خود اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں آئین نے کوئی بند گلی نہیں ہے آئین میں واضح راستہ موجود ہے کاش اس پر چلے شاہ صاحب پہنچی ہے پاکستان سے اور اس حکومت میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ایک صاحب تھی کچھ تو جو پی ٹی وی میں تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچی ہیں سانی دیوائیمنٹس کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس پہ مولا فضل ایوان جو بہت ریاکٹ کر رہے ہیں خاموش ہیں میں چاہوں گا کہ اس پہ بلاول قوم کو اعتماد ملے انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا اگر یہ ہے میرے میں نہیں ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں نا آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا اگر یہ پروڈٹس گئے ہیں اور اگر کوئی وفت گیا ہے تو ایس فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری جواب دے ہیں انہیں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے جس طرح عساق ڈار صاحب نے ہمارے اساسوں پر جب سینٹ پہ کھڑیوں کے بات کی تو میں نے تقاضی کیا کہ وزیراعظم اس پر بیان دے انہیں نہیں دیا ان کو ایک پالسی سٹیٹ پر دینا چاہیے تھا میں توقع کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس پر ایک موقف لیں گے انہیں نہیں لیا دیکھیں دو ہی تو ان کے ایک کارنامے ہیں ایک کارنامہ کہتے ہیں کہ ایٹ بی قوت کی بنیاد ظنفکار علی بھٹو نے رکھی دوسرا کارنامہ ہے کہ تیہتر کا آئین ہم نے دیا ٹھیک پیپلز پارٹی کے یہ دو کارنامے اپنے گنواتے ہیں نا آج دونوں پر ضرب لگ رہی ہے اور پیپلز پارٹی والے خاموش ہیں کیوں ایک بات جو ہے نا ایک بات سن لیں دیکھیں آپ نے جو سوال کیا تھا جب عوام کے سامنے تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے جائیں گے اپنے حقوق کے حصول کے تو پھر عوام جو راستہ انتخاب کریں گے نا آوام پیچھے نہیں اٹھیں گے وہ کہیں گے ہم نے اپنے حق حاصل کر کے چھوڑنا ہے آپ آئینی راستہ نہیں دے رہے ہیں قانونی راستہ نہیں دے رہے ہیں پھر تیسرا محلہ ہوتا ہے کہ آوام پھر اٹھتے ہیں گراؤ کرتے ہیں پھر اور ایک اور چیز چلتی ہے جو پھر خدا نہ کرے وہ آئے جس کو ہم خونی لوگ کہتے ہیں خونی انقلاب اللہ نہ کرے خونی ہو لیکن یہ ہے کہ آوام اپنے حقوق کے حصول کے لیے پیچھے نہیں اٹھیں گے آپ آئینی راستہ بند کرو گے قانونی راستہ بند کرو گے پھر وہ نکلیں گے ممکن ہے پھر وہ لیڈرشپ جو ان کو کہتی ہے پچیس مئی کو واپس چلتے ہیں انہوں پریہ نومبر میں کہتے ہیں پنڈی سے پیسے چلتے ہیں پھر لوگ جو ہے نا اس سے بھی کئی آگے نکل جائیں تو ان چیزوں کو سوچنا جائے سب کو